اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے میں بھی بلکل ٹھیک ہو گیا میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم ہو گیا ہے آپوں کا ایک اور ویلوگ میں آج کا ویلوگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بریک فاسٹ ہے ابھی بریک فاسٹ کا ٹائم ہے اور آج ہیز بینڈ کا بلکل بھی مونڈ نہیں ہے بریک فاسٹ کرنے کو میں نے کہا کہ چلیے ان کو جلدی سے ہم ایپل و بنانا کا ملک شیک بنا دیتے ہیں یہ اچھا بھی ہوتا ہے ہیلتی بھی ہوتا ہے ملک شیک تو اس لئے میں نے یہاں پہ ٹو بنانس لے لیا ایک ایپل لے لیا میں نے کہا ہزبن کے لئے تو شیک بنائی رہی ہوں کیوں نہ میں آج میں بھی یہی شیک پی لیتی ہوں بنا کے کہا میں اپنے لئے جو ہے ناشتہ بناتی رہوں گی تو بس میں نے کہا میں بھی یہی پی لوں گی جلدی سے یہاں پہ میں اب ایپل چھی لیتی ہوں میں نے اس میں تھوڑی سی شوگر ایٹ کی تھی اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ اور اس میں میں نے ملک ایٹ کیا ہے ملک میں میں نے کوئی ملاوٹ وغیرہ والا کام نہیں کیا اس میں میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا اور اس میں میں نے آئس کیوبز کا استعمال بھی بلکل بھی نہیں کیا آپ کو بھی پتا ہے موسم چینج ہو رہے ہیں کلے پہلے سے خراب ہیں تو اس لئے میں نے اس میں آئس کیوبز جو ہے وہ بھی نہیں ڈالی تو اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا مزے دار سا ملک شیک جو ہے وہ ریڈی ہے ہم اب اس کو گلاس بھی نکال لیں گے اور پیئیں گے اور انجوائے کریں گے ملک شیک کو بچوں کے لئے جو ہے وہ میں نے ایک سو بائل کر لیے تھے کیونکہ بچوں کی بھی کافی تھی ان سے طبیعہ جو تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی تو ابھی میں نے ان کے لئے ایک سو بائل کیا ساتھ میں ان کو میں نے ٹی بنا گئے تھنڈی کر کے ان کے فیڈر میں ڈال گئے بچوں کو دے دی ہے بچے ابھی وہ پی رہے ہیں اور ایکس کے اوپر میں ملکل کا سا نمک ڈال گیا یہ بھی بچوں کو دے کے آوں گے تاکہ بچے یہ بھی کھا لیں اور کھانے کے بعد جلدی سے جو ہے نا میرے بچے ٹھیک ہو جائیں چلیے بچوں کو جلدی سے یہ دے گئے آتی ہوں تاکہ کھا لیں اور جلدی سے میرے بچے جو ہے ٹھیک ہو جائیں اور یہاں پہ میں شامیز بنا آگئے جو فریج میں رکھ رہی تھے ابھی میں ان کو فریج میں رکھتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے فریز ہو جائیں بعد میں میں ان کا ایک پیکٹس بنا آگئے فریج میں رکھ دوں گی اور جب دل کرے گا میں نکالوں گی ایکز لگاؤں گی اور فرائی کر دوں گی یقین مانے کبھی کبھار ہمارا اگر کچھ بنانے کو دل نہیں نہ کرتا شامیز بنی ہو تو ہم نکال گئے یہ ہی کھا لیتے ہیں تو ہمارا گزارہ ہو جاتا ہے اچانک سے گیسٹ آ جاتے ہیں ایسی ہم نے کوئی نہ کوئی چیز بنا آگئے رکھی ہونا تو جلدی سے یہ ہوتا ہے کہ بس نکال لو بناو اور مہمانوں کو پیش کر دو اچھا جی ابھی ہے نایہ کا سٹڈی ٹائم اور میں نایہ کو سٹڈی کروا آگئے پھر واپس آتی ہوں نایہ ہیلو بول دو سب کو ہیلو کو کیسے ہو چھب کیسے ہو اپنہ آپ بھی بول دو ہیلو نہیں میرا بیٹا موڈی ہے جی کہتا نہیں میں نے نہیں بولنا چلکہ میں نایہ کو سٹڈی کروا آگئے پھر واپس آتی ہوں اتنا شور آفان جی یہ نایہ کا سٹڈی ٹائم ہو چکا ہے ختم ایک گھنٹہ میں نے نایہ کو پڑھایا ہے اور جو اس کو لکھوانے والی کام تھے وہ لکھوائے ہیں اور ابھی نایہ کیا کری ابھی نایہ دیکھ رہی ہے موٹو پتلو کارٹن دونوں بہن بھائی مل کے یہ دیکھ رہے ہیں اور ان کی ماما جاتی ہے کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا بناتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا ویری گوڈ کلیپنگ آپ بھی اپنی بہنہ کے لئے کلیپنگ کرو آفان کر دو تھوڑی سی تو کلیپنگ کر دو کنچوس مکھی چوس چلو کلیپنگ کرو بہنہ کے لئے تھوڑی سی مامی شاہ کرو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھیں میں کیا بنانے لگی ہوں یہ دیکھیں میں نے ابھی نا فریج سے مٹن نکال جو ہے وہ پانی میں رکھا بہت زیادہ فریز ہوا تھا تو اس کو ابھی خیر میں نے پانی میں ڈار گئر رکھ دیا ہے جیسے اس کی برف جو ہے وہ پگل جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کو بنائیں گے اور میں اس کیا بنا رہی ہوں تو مجھے بھی ابھی خود نہیں پتا میں کیا بناوں گے خیر میں جو بھی بناوں گے اس کی ریسپی میں ریکورڈ کر لوں گے اور آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے اگر ولوگ میں نہ شیئر کر پائی تو میں شورٹس میں اس کی ریسپی جو زرور شیئر کروں گے ابھی تو خیر مجھے خود بھی نہیں پتا مجھے کافی لوگ مolar میں کہتے ہیں آپ کیچن میں کچھ نہ کچھ جو ہے ہمیشہ بناتی رہتی ہیں آپ تھکتی نہیں ہے کام کرتے ہوئے تھکن تو ہر انسان کو ہوئی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے اپنے لیے تھوڑی بہت آسانیاں پیدا کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرے لیے کام کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے لیے کام کرنا کس طرح سے آسان ہے تو آپ سب لوگ بھی ان چیزوں کو فالو کریں گے اور ٹھیک ہے سب کچھ ایسے ہی ریڈی کریں گے پہلے سے ہی رکھ لیا کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی بہت آسانی ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو کچھن میں کام کرنے میں جو مزا ہے وہ بھی آئے گا تو سب کچھ میں نے پہلے سے ہی ریڈی کریں گے کیسے رکھا ہوتا ہے وہ بھی میں دکھا دیتی ہوں لیے آسانیاں خود پیدا کی ہوئی ہے دیکھیں میں نے لس ندر کا پیسٹ جو ہے نا وہ میں نے آئس کیوبز کی شکل میں بنا کے فٹیز کیا ہوا ہے یہ میں نے دو دن پہلے میں نے یہ سارے کام میں نے دو دن پہلے کیے ہیں اور ایک دن جو ہے وہ آپوں کا اسی کام میں جو ہے وہ گزر جاتا ہے ٹھیک ہے ایک دن گزر جاتا ہے باقی ایک مہینہ جو ہے آپ رام سے جو ہے ایک مہینہ دو مہینہ آپ کا رام سے گزر جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے لسن ادھر کا پیسٹ بنا گیا آئیس کیوز کے شکل میں فریز کیا ہوا ہے یہ یہ تو تھوڑی سے آئیس کیوز ہیں جو میں نے اس پیکٹس میں ڈال گے رکھی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں میں نے مٹر نکال کے فریز کیا ہوئے ہیں یہ میں نے سبز مرچے ہیں کٹنگ کر کے میں نے فریز کی ہوئی ہے اور یہ میں نے سبز چٹنی جو ہے یہ بنا کے فریز کی ہوئی ہے یہ میں نے کل فریز کی تھی بنا کے جو میں نے پہلے بلی بنا کے فریز کی تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور ساتھ میں یہ میں نے سبز مرچے جو ہے یہ پیس کے میں نے فریز کی ہوئی ہے ساتھ میں یہ ہے یہ پالک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے پالک فریز کی ہوئی ہے اور یہ سائٹ پر یہ سارا ماشاءاللہ سے ملائکہ سٹاک لگا ہوا ہے کسی دن میں اس کو بھی نکالوں گے اس کا میں دیسی گی نکالوں گے ویسے میرا دل نہیں کر رہا نکالنے کو اس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے تو میں سوچتی ہوں یہ کام میں اپنی ماما سے کرواؤں گی میری ماما جب وہ مجھے نکال بھی دیں گی تو سوچتی ہوں کہ اپنی ماما سے کرواؤں گے خود کروں کیونکہ میری ماما جو وہ بھی ٹھیک نہیں رہتی اور یہاں پہ جو ہے یہ میں نے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے پ کراؤں کو فریز کیا ہوتا ہے شامائز بنا کے فریز یہ میں نے کڑی بنا کے فریز کی دیکھنے میں ہوں یہ سای چیزیں بنا کے فریز کی آ intuition میں پہلے سے ہی خیلی ہو گیا جانٹ سے محاتables سبکچ مبعار کیا کچھ سے использ کے لگتنے والدان میں فریز شہر بھی زیادہ چلز سے قبل سکتاک چرینے والدان میں بہت زیادہ بشگ کی ترقیلیں آپ پر تو کیوں کہigiہ کی خود کریں یہ بھی بھی اور اس پرھرکمین پر اس کے لجو میں جب ٹھیک ہو inc1ڈ اور چلز سے چلز папانی society زید اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے یا شیک کیجئے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور شیک کیجئے پھر ملتی ہوں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ افیص